نمشکار عدام میں ہوں اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندو ویس گودی میڈیا کے کچھ بڑے یوٹیوب چینل بند ہونے والے ہیں پچھرے کئی دنوں سے ہوتے ہیں ان پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں ہو سکی نمبر ون نمبر ون کی ریس میں ایک اگار پارا اور خودی سوایم بھو گوست جو نمبر ون اپنا آپ کو کہلاتے ہیں جنہوں نے یوٹیوب پر بھی ایک طرح سے قبضہ جمع لیا تھا شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی اب ان کا ایک طرح سے قبضہ جمع ہوا ہے ہم لوگ اب بہت پیچھے اس ریس میں کہیں نہ کہیں چھٹ گئے ہیں لیکن ریالیٹی کے معاملے میں ہم ان سے کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہت آگے ہیں تو ایسے کچھ بڑے یوٹیوب چینل جو دیش میں نمبر ون ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مین اسٹری میڈیا میں بھی نمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ چینل اب بند ہونے کی کگار پر آ چکے ہیں جی ہاں کوئی ایسا کچھ ایسی کوئی ان ہونی نہیں ہوئی لیکن ہاں ٹیکنیکلی انہوں نے بہت بڑی گلتی کی ہے کسی کی ویڈیوز چورائی ہیں بینا کریڈٹ دیے ہوئے تو اب بندے نے کیا کیا بندے نے جو ہے دو تین بار سے زیادہ سٹرائک بھیج دی اور یوٹیوب چینل کی ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو تین بار سٹرائک مل جائے یعنی کہ جس کی اپنے ویڈیوز استعمال کی ہیں وہ آپ کو ایک طرح سے سٹرائک بھیج دے کوپی کلیم بھیج دے تو آپ کا چینل جو ہے تین بار سٹرائک پراپٹ کرنے کے بعد یوٹیوب اسے بند کر دیتا ہے پہلے کچھ دن کے لئے بند کرتا ہے اس کے بعد پرمنیٹ وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے اب دیکھنا ہے کہ کیا سرکار ہی ان کی مدد کر پائے گی کیونکہ یوٹیوب نے تو ایک طرح سے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور وہ چینل ہے جو دن بھر نمبر ہونے کا دھاوا کرتے ہیں بڑا سفور میڈیا نے پوری ریپورٹ چھاپی ہے ہم بھی انہیں کریڈ ڈیز دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر یہ ساری خبریں لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں کہ خبر کیا ہے اور کون کون سے چینل ہیں یہ تو خبر یہ ہے کہ ہمارے دیش کے بڑے نیوز چینلوں نے اور ان کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے چاہے اس پہ آپ یوٹیوب کے بات کریں تو ان لوگوں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل یوٹیوب چینل کی اس کی انہوں نے ویڈیوز اٹھائی اور ہمارے دیش میں خوب دھڑلے سے چلایا میری شریم تک تو ٹھیک تھا ایئر پہ چلنا ہے جو چیزیں اس کا کوپی رائٹ کلیم شاید بہت دین میں آتا کوٹ کا مسئلہ رہتا بہت ساری چیزیں اس میں بہت سارے پروسیس تھے لیکن اگر آپ یوٹیوب پر وہی ویڈیو ڈال دیتے ہیں تو یوٹیوب ویڈیوز کے آپ کی اپشن میں ایک اپشن ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ میں کوپی رائٹ وہاں پر وہ یہ شو کر سکتا ہے کہ میری یوٹیوب ویڈیو کہاں پر دیکھی جا رہی ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کا چینل ہے چینل کا ڈیش بورڈ ہے لیفٹ ہینڈ میں آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو کوپی رائٹ کا ایک اپشن ملے گا اب اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں جیسے کہ میں اپنے چینل پر کرتا ہوں تو یہ چینل بہت سارے ایسے ہیں جن لوگوں نے میری ویڈیوز اٹھا کے چلائی میں چاہوں تو انہیں کوپی کلیم بھیس سکتا ہوں سٹرائک بھیس سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کہ ٹھیک ہے چلو بھئی جیسے چلنا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر لوگوں نے مجھے کریٹ دیا ہے میں نے دیکھا ہے وہ سارے لوگ نے مجھے کریٹ دیا ہے اور یہ لوگ ٹھیک ٹھاک چلا رہے ہیں مجھے کریٹ دیتے ہیں اس سے جو ہے ان کی ویڈیوز چلتی ہے تو مجھے اس کا revenue جو یہ لوگ کمائیں گے اس کا کچھ حصہ مستق بھی آئے گا لیکن یہاں پر ان چینلز نے ایسا کچھ نہیں کیا کوئی کریٹ نہیں دیا کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کریٹ کی آپ کو اسے بتانا ہوتا ہے اس پر منشن کرنا ہوتا ہے یوٹیوب ڈیش بورڈ کے اپنے پینل میں جو backhand پر ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم لوگ ساری چیزیں جو thumbnail ہیں جسے آپ poster کہیں یا پھر content لکھتے ہیں وہاں پر وہاں پر آپ کو credit دینا ہوتا ہے ان چینلز نے وہ نہیں دیا کیونکہ دیش کے بڑے چینل ہے بھائی نامی گرامی چینل ہے اور گودی میڈے کے نام سے famous بھی ہے تو نہیں دیا تو نہیں دیا کوئی کچھ کیا کر سکتا ہے لیکن جس کی ویڈیوز تھی وہ تو کچھ کر سکتا تھا اس نے چار سے پانچ سٹائک بھیجنا شب کو شروع کر دیا اب سب سے پہلے آپ دیکھیں جی نیوز یہاں پر جی ہاں دیش کا نمبر ون چینل جی نیوز جی نیوز گروپ جس کے تمام ہر فیلڈ پر اس کے چینل ہے ریزنل چینل ہو یوٹیوب چینل ہو انٹرٹیمنٹ چینل ہو ہر جگہ پہ چینل ہے تیس ملین سے زیادہ سبسکائبر کا آگڑا ہے موجودہ آگڑے کے اگر میں بات کروں تو تیس ملین سبسکائبر یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ تین کروڑ سے بھی کہیں زیادہ لوگ ان کے ساتھ یوٹیوب پر جڑے ہوئے ہیں صرف یوٹیوب چینل پر اب یہ پچھلے دو دن سے ویڈیو نہیں ڈال پا رہے ہیں کیونکہ سٹائک آگئی ہے دو دن سے آپ لوگ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ میں جھوٹ بولنا ہوں یوٹیوب چینل پر جائیے وہاں پر دیکھیں کہ آپ کے دو دن پہلے آپ کو ویڈیو ماں پر دکھائی دیں گی دو دن سے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی اب بات کرتے ہیں دوسرے چینل کی دوسرا چینل ہے نیوز نیشن تقریباً بارہ ملین سبسکائبر ہیں بارہ ملین سے زیادہ ہی سبسکائبر ہیں یہ بھی کچھ دنوں سے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پا رہا ہے کارن اس کو بھی شرائق آئی ہے تین سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ یہ چینل جلد ہی یوٹیوب سے گائب ہو جائیں اگر انہوں نے اس بندے سے کوئی سارٹ گھاٹ نہیں کی کوئی سیٹنگ نہیں کی اسے پیسہ نہیں دیا کیونکہ اگر سپوز کیجئے کہ کسی چینل پر دس ملین بیس ملین کوئی چینل ہے اور وہ یوٹیوب پر کام کر رہا ہے تو کروڑوں کی کمائی آسانی سے کر رہا ہوگا تو یہ لوگ موٹی کمائی کر رہے تھے لیکن اسے کریڈٹ کے نام پر انہوں نے کچھ نہیں دیا تو اس نے بھی دیکھ لیا کہ کہاں کا ویڈیو چل لیا کہ ان بڑے چینل پر چل لیا تو سٹائک بیزنا شروع کر دیا خبر تو یہ بھی ہے کہ نیوز ایٹین کو بھی سٹائک ملی ہوئی اور بہت سارے چینل ہیں اس فیرست میں جنہوں نے اس کی یوٹیوب اب زائر سے بعد نیوز سے ریلیٹڈ کوئی ڈیٹا تھا جو انہوں نے دھڑے لیے سے خوب چلایا اپنے یوٹیوب پلیٹ فارم پر بھی خوب چلایا لیکن اسے کریڈٹ کے نام پر کچھ نہیں دیا تو بندہ کیا کرتا اٹھا گا سٹائک بیزتی لیکن فیلال نیوز ایٹین تو کماند سبھالے ہوئے اس کی تو ویڈیو جیسے تیسے اپلوڈ ہو رہی ہے لیکن جی نیوز اور نیوز نیشن ان لوگوں کا فیلال یوٹیوب سے جو ہے ایک طرح سے کنیکشن کٹا ہوا ہے اور ہو سکتا آنے دنوں میں پتہ بھی صاف ماں سے ہو جائے تو اب دیکھنا ہے ان کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے لگتار اس اپڈیٹ پر ہم نظر بنائے رکھیں گے بڑا سپور میڈیا تھانکس کی انہوں نے یہ پوری ریسرسٹ کر کے ہم لوگوں کے سامنے رکھی اور وہ ہی میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تو آپ لوگ جو کچھ کہنا نیچے کمنٹ کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کے دے گا ملتا ہے انگلی خبر کے ساتھ